بیٹی کا گھر آخر کہاں نیلم کے پتی کی اچانک مرتیو سے وہ اپنے دونوں چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی بیٹی کی مرتیو کے بعد سسرال بالے آ کر کچھ دن ٹھیک ٹھیک رہے اس کے بعد ساس اور نیلم کے ساتھ روج روج کسی نہ کسی بات کو لے کر کہاں سنیں ہونے لگی اس میں اس کی چھوٹی ندد بھی ماں کے ساتھ مل کر بھلا بھرا کہنے لگی اس سے بچنے کے لیے نیلم نے اپنے پتی کی کمپنی میں نوکری کی تلاس کی اور اسے نوکری مل گئی پر ساس کے تانے کم نہیں ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھلے ہی تم نوکری کرتی ہو لیکن گھر کا کام نہیں کرتی میرے لئے بچوں کی دیکھوال کرنا اور کھانا بنانا سمبھو نہیں تب نیلم نے کھانا بنانے بھالی اور گھر کے ساری کاموں کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی پر اسے سے بھی ساس سنتشت نہیں ہوئی کیونکہ وہ اچھا کھانا نہیں بناتی سمسیا تو اس دن ہوئی جب ساس اور ننرد نے نیلم کو اپنے مائے کے جانے کے لیے کہہ دیا نیلم کا کہنا تھا کہ ماں کے گھر سے اس کا آفس کافی دور ہے ایسے میں وہاں جا کر رہنا سمبھو نہیں اور یا گھر بھی تو اس کا ہے اس پر ساس نے ترنت کہا کی نہیں اس میں تمہارا نام نہیں ہے اور تمہارے سسن نے پیسہ دیا تھا اس لیے بیٹا اور پتا نے اسے تمہاری سادی سے پہلے گھریدا ہے اس لیے تمہارا نام نہیں ہے اس پر نیلم نے کہا کی میں تو ان کی پتنی ہوں اور کانونن میرا حق ہے کیسی لگی دوستو آپ کو کہانے کمنٹ کر کے جرور بتائیں پیلیس سسکرائب مائی چینل دھنوار مائی چینل